اسلام علیکم گوڑ تقریباً انیس سو چالیس کے آس پاس تک چڑھا گیا تھا آج کی بات کریں تو آج کچھ ریکاور ہوا ہے انیس سو انچاس پچاس کے آس پاس کے ہائی بنائے ہیں گوڑ نے اور فیلحال انیس سو چالیس کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے کل اگر ہم دیکھیں تو یو ایس کے جو انفلیشن نمبرز تھے وہ ڈیکریز ہو کر آئے یعنی انفلیشن جو تھی وہ کول ڈام ہوئی اگر آپ گراف کو دیکھیں گے تو جو سی پی آئی نمبرز تھے وہ تقریباً دو سال کے لوہس لیول پر جو اس کے آس پاس آئے ہیں البتہ کور سی پی آئی ریمین انسٹکی سائیڈ بٹ اوورال جو ڈیٹا تھا وہ گوڑ کے لیے پوزیٹیف تھا کیوں کہ اب بس اگر ہم نمبرز کو دیکھیں تو اس کے بعد جو فیڈ کے ریٹ پاس کے چانسز ہیں وہ مزید انکریز ہوئے ہیں لیکن گوڑ پھر پوزیٹیف ہونے کے بجائے نیگٹیف کیوں رہا یا کیوں ہوا یہ سوال پوچھا گیا کل کمنٹس میں بھی تو اب اگر آپ نے کل کی ویڈیو دیکھی تو ہی اور ڈیٹیل سے دیکھی ہو تو کل کی ویڈیو میں اس جواب اس بات کا جواب ہے میں آلریڈی پہلے ہی دے چکا ہوں ہم نے کل پوزیول سنیاریو ڈسکس کیے تھے لیکن اینڈ پر ایز ای نوٹ یا ایز ای ڈسکلیمر میں نے کہا تھا کہ عمومن ایسا ہوتا ہے بٹ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو اس لیے آپ نے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو دیکھ کر مارکیٹ کی ڈریکشن میں چلنا ہے یاد رکھیں جو لوگ اس مارکیٹ میں کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں وہ تو سمجھتی ہیں اس چیز کو لیکن جو نیو ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ڈیٹا جو ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے تو مارکیٹ پوزیٹیو سائیڈ میں جائے گی اور ڈیٹا نیگٹیو آیا ہے تو مارکیٹ نیگٹیو سائیڈ میں ہی آئے گی یعنی ہنڈر پرسینٹ کچھ نہیں سمجھنا آپ نے اس مارکیٹ میں ہاں سیونٹی تو ایٹی پرسینٹ ایسا ہوتا ہے لیکن ٹوینٹی تو تھرٹی پرسینٹ کا مارجن آپ نے اوپوزیٹ ڈریکشن میں بھی رکھنا ہوتا ہے یا رکھا کریں تو کلیر ہو گیا جی تو آج کی بات کریں تو آج میجر ریونٹ ایف ایم سی میٹنگ ہے فیڈ کی آؤٹکام کا گولڈ پر آپ کو پتا ہے کہ ایک اچھا ایمپیکٹ پڑے گا اور ہو سکتا ہے گولڈ جو اپنی رینج ہے اس کو بھی بریک کر کے ایک اچھا موگ ہمیں کسی سائٹ پر دکھائے برحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو ایونٹ ہے وہ گولڈ کے ٹرینڈ کو پھر کچھ ٹائم کے لیے سیٹ کر دے گا تو پہلے ہم کلنڈر پر چلتے ہیں یہ ہے جی آج کا کلنڈر جون فورٹین فائیو تھرٹی پی ایم پر یو ایس کے پی پی آئی اور کور پی پی آئی نمبرز ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈ کی ایونٹ سے پہلے یہ نمبرز بھی ایمپورڈٹ رہیں گے اور اس سے بھی مارکیٹ پر آپ کو ایمپیکٹ نظر آ سکتا ہے تو فائنلی گیارہ پی ایم پر ہمارے سامنے ایکنومک پروجیکشن آئیں گی ف ایم سی سٹیٹمنٹ آئے گی اور انٹرس ریٹس آئیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو انٹرس ریٹ کی فورکاسٹ انچینج ہے پریویس بھی 5.25% آئے زیادہ فورکاسٹ جو کی جا رہی ہے وہ 5.25% کی کی جا رہی ہے یعنی فورکاسٹ اس دفعہ یہ ہے کہ کسی قسم کا ریٹ انکریز نہیں ہوگا اس کے بعد گیارہ تیس پر ف ایم سی کے جو چیئرمین ہے یعنی فیڈ چیئرمین پاولو پریس کنفرنس سٹارٹ کریں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ کو شیک یا مین موو جو ہے وہ پریس کنفرنس کے دوران ہی آتا ہے تو مین ایونٹ آپ کا اس پوری ایونٹ میں پریس کنفرنس جو ہے وہ رہے گی اور جو موو آئے گا وہ موو کیا آئے گا کہ وہ فیڈ چیرمین کے کیا کمنٹس آتے ہیں ان پر وہ دیپینڈ کرتا ہے تو اگر ہم ایمپیکٹ وائز بات کریں تو جیسا کہ فورکاسٹ کی جاری ہے کہ ریٹ پاز ہو سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ مارکیٹ آلریڈی یہ چیز پرائس ان کر چکی ہے تو یہ چیز اگر ایسا ہوتا ہے کہ فیڈ ریٹ پاز کی طرف جاتا ہے کسی قسم کا ریٹ ہائک نہیں کرتا تو یہ چیز مارکیٹ کے لیے سلائٹلی بولش ہوگی بٹ اس کا ڈیپینڈ بھی فیڈ چیرمین کے سپیچ پر رہے گا اگر وہ فیوچر ریٹ ہائک یعنی جولائی میں ریٹ ہائک کا جو دور ہے وہ اپن رکھتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گوڑ پائسز ہیں ان پر ایک طرح کا چیک رہ سکتا ہے اگر فیڈ چیرمین یا فیڈ جا وہ سرپرائز دیتے ہوئے ٹوئنٹی فائی بی پی ایس کا ریٹ ہائک کر دیتے ہیں تو یہ چیز پھر مارکیٹ کے لیے بیرشت سور کی جائے گی بٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کے چانسز ہمیں لور نظر آ رہے ہیں ابھی تک میرے خیال میں اراؤنڈ ٹوئنٹی ٹی پرسنٹ چانسز ہیں ٹوئنٹی فائی بی پی ایس ریٹ ہائک کے اور سیونٹی فائی پرسنٹ سے اباو تقریباً نو ریٹ ہائی کے چانسز فیلال چل رہے ہیں بٹ آپ نے ایک چل جو سیچویشن ہے اس کو دیکھنا ہے اسی کے ساتھ ورک کرنا ہے دوبارہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہندر پرسنٹ کسی چیز کو نہیں سمجھنا ہم نے جو پوسیبل سنیاریو ڈسکس کی ہیں وہ پوسیبل سنیاریو ہوتے ہیں وہ ہندر پرسنٹ نہیں ہوتے باقی اسے یعنی کہ ریٹ ہائک ریٹ پاس کے مطابق ایک قسم کے جو چارٹ ہے وہ بنا کر میں آپ کے ساتھ وٹس اپ گروپ میں شیئر کر دوں گا اس سے بھی آپ کو کلیریٹی مل جائے گی کہ کیا کیا سنیاریو بن سکتے ہیں اس کے علاوہ نیوز اور ڈیٹا کی اپ ڈیٹس کے لیے خاص طور کر فیڈ کا جو ایونٹ ہے اس کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ مجھ کو فیس بوک اور ٹیلیگرام پر فالو کر سکتے ہیں لنکس جو ہیں وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو چلتے ہیں جی چارٹ کے جانے تو اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی تھی تو رینج ہماری یہ تھی اگر آپ کو یاد ہو وہ انیس ستر سے انیس سو چالیس کی رینج تھی اور ہمارا ویو کیا ڈسکس ہوا تھا وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا ویو یہ تھا کہ جب تک گولڈ انیس ستر اسی کا زون نہیں بریک کرتا ہمارا جو ویو ہے وہ ڈاؤن سائٹ کر رہے گا فرس ٹارگٹ انیس سو چالیس انیس سو پانچ اور اٹھارہ ستر بل ترتیب رہیں گے تو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انیس ستر ٹچ کرنے کے بعد اس نے فرس ٹارگٹ آرموسٹ ہٹ بھی کر دیا ہے آن دی ادھر سائیڈ اگر اس کے اوپر بریک کر دیتا ہے یہ جو اس کا ریزسٹنس زون ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پوزیٹیو یعنی کہ موو ہمیں نظر آ سکتا ہے گولڈ پرائسز میں دو ہزار اور دو ہزار بیس کی طرف یہ ہمارا ویکلی ویو تھا جو ابھی بھی انٹیکٹ ہے تو چلنج یہ آج کی بات کرتے ہیں کہ آج انٹرڈے کے لحاظ سے ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے سوری لائک کدھنی اچھا جی آج کا جو ریزسٹنس رہے گا گولڈ میں ہمارا وہ رہے گا انیس سو اٹھاون سے ساٹھ کا زون اگر گولڈ اس زون کے آس پاس جاتا ہے تو یہاں گولڈ کو ایک اچھی ریزسٹنس پیس کرنا پڑ سکتی ہے اس کے اوپر پھر دوبارہ سے انیس پیسٹ اور انیس ساتھر کے لیول ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور دی ادھر سائیڈ سپورٹ ہے آج ہماری انیس سو سینتیس ڈالر کی اگر گولڈ آنے والے سیشن میں انیس سینتیس بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے انیس باتیس جو اس کا لو لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے انیس سٹھائیس اور انیس بیس تک پھر جا سکتا ہے فیلحال گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ انٹرڈے کے لحاظ سے ویک بنا ہوا ہے یہ ہے جی یورو کل تقریباً آٹھ سو بیس پچیس کے آس پاس تک چلا گیا تھا اور فیلحال ریٹ ریٹ ہو کر ساس سو سی کے آس پاس چل رہا ہے آج کا رزیسنس ہے جی ہمارا آٹھ سو پچیس کا یورو میں اس کی اوپر یورو آٹھ سو پچاس اور آٹھ سو پچاسی تک جا سکتا ہے سپورٹ ہو چکا ہے مائنر چینج سپورٹ ہو چکا ہے ساس سو پچاس ساس سو پچاس کے نیچے ساس سو تیس اور ساس سو کے لیول جورو آپ کو دکھا سکتا ہے فیلحال جورو کا جو ٹرینڈ ہے وہ انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو چل رہا ہے یہ ہے جی پاؤنڈ چھبیسوں کے اوپر ہی سسٹین کر رہا ہے تو آج کے رزیسنس اور سپورٹ کیا رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی آج کا رزیسنس ہے جی چھبیس پچاس کا یہ اگر ہم دیکھ کے تو یہ ایک زون بنتا ہے ویسے چھبیس پچاس چھبیس ستر کہہ رہی ہے یہ ایک ہمارا رزیسنس رہے گا اس کے اوپر چھبیس نوے ستائیس دس کے لیول پاؤنڈ ٹیسٹ کر سکتا ہے اور دی ادھر سائیڈ سپورٹ ہے ہماری پچیس چالیس کی پچیس چالیس کی نیچے دوبارہ سے پچیس بیس اور پچیسو تک جا سکتا ہے فیلحال پاؤنڈ کا ٹرینڈ بھی انٹرڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو چل رہا ہے یہ ہے جی جو جے ایک سنتالیس نوے کا رزیسٹنس تھا اگر آپ دیکھیں تو پہلے اس نے ایک سنتالیس نوے کا سپائک لگایا پھر ہماری سپورٹ ایک سنتالیس کا سپائک لگایا ڈیٹا کی ٹائم پر دونوں لیول پلے ہوئے اس کے بعد جب بریک آؤٹ کیا تو دوبارہ سے ٹیسٹ کر کے تقریباً ایک سو چالیس تیس کے آس پاس تک گیا ہے تو آج کا سپورٹ جو ہے وہ کل کا رزیسٹنس تھا یعنی ایک سنتالیس نوے کا آج کا سپورٹ رہے گا اس کے نیچ سے ایک سنتالیس ستر ایک سنتالیس پچاس اور ایک سنتالیس تک جا سکتا ہے اور دی ادر سائیڈ رزیسٹنس رہے گیا جہاں ہماری ایک سو چالیس نوے کی ٹرینڈ ہے انٹرڈے کے لحاظ سے یودے کا پوزیٹیب یہ ہے جی سلور چوبیس پچیس کا رزیسٹنس تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دفعوں سے سپائک یہ تو ڈیٹا ٹائم کی سپائک ہے نا اس کے علاوہ وہ بریک نہیں کر سکا سلور اس کو اور ایک اچھا فال ہمیں دیکھنے کو ملا تو آج کا رزیسٹنس ہے جی ڈاؤن فگر چوبیس ڈالر کا اسے چوبیس ڈیرو پانچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہی زون بند پہ ٹھیک ہے جی آن ڈی ادر سائیڈ سپورٹ ویل سٹینڈ ایٹ پرنٹی تری پٹی فائنڈ ہے اس کا ویک تیس پچپن پچاس کا جو زون ہے اس کے نیچے پھر فریش ویکنس ہا سکتی ہے دوبارہ سے تیس تیس اور تیس ڈالر کی اب ہم چلتے ہیں جی جو ایس آئل کی طرف یہ ہے جی جو ایس آئل یہاں پر چل رہا تھا کل کچھ جب میں نے آپ کو سپورٹ دیا تھا چھہ سوٹ اسی کا دوبارہ سے بھی اس نے چھہ سوٹ اسی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو لگایا ہے اور اس کے بعد انتر پچاس کے آس پاس چل رہا ہے آج کے جو لیولز ہیں وہ چینج ہیں آج کا رزسنس ہو چکا ہے اور سپورٹ ہو چکا ہے اٹھ سٹھ بیٹ اٹھ سٹھ بیس کا ٹرینڈ بھی انٹر ڈے کے لحاظ سے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیک زون سے نکل کر اب فلیٹ زون میں آ چکا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا بہت شکریہ